امتیانات ہو چکے ہیں اور ریزلٹ بھی آ گیا ہے اور ریزلٹ بہت اچھا آیا ہے اور جیسے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو جائیے جا کے گراج میں دیکھیں ایک برینڈ نیو چمچماتی ہوئی موٹر سائیکل بھی کھڑی ہے تو موٹر سائیکل بھی آ گئی اب اسے اگلا سٹیپ کیا ہے اس موٹر سائیکل کو سیکھنا کے اسے چلانا کیسے ہے ورنہ وہ موٹر سائیکل آپ کے لیے بیکار ہے اسی طریقے سے اس کورس کے سٹارٹ کے اندر میں نے آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے بیسکس بھی بتائے اور مائنڈ سیٹ ڈیولپنٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتائے لیکن جب تک ہم ٹولز کو نہیں سیکھیں گے اور سوفٹریز کو نہیں سیکھیں گے وہ ساری کی ساری انفرمیشن اور نالج ہمارے لیے بیکار ہے تو دوستو آپ سے آگے کے تمام سیشنز میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں ٹولز کے اوپر یعنی کہ اوزاروں کے اوپر یہ اوزار ہیں سوفٹوئرز ہم وہ سوفٹوئرز سیکھیں گے ڈیٹیل کے اندر سیکھیں گے تاکہ آپ فری لانسنگ کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر فری لانسنگ کی جوب شروع کرسکے تو آئیے آج شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے ویری بیسک ٹاپک سے جی ہاں اگر فیس بک کی جوب آپ نے فری لانسنگ کی ویب سائٹ پر کرنی ہے اور آپ کا فیس بک کے اوپر اکاؤن نہیں ہے تو آپ فیس بک کی جوبز نہیں کرسکتے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فیس بک کے اوپر اکاؤن کیسے بنائے جاتا ہے سب سے پہلے اپنی کمپیٹر سکرین کے اوپر دیکھئے آپ کو ڈیفرنٹ براؤزرز یعنی کہ انٹرنیٹ براؤزرز نظر آ رہے ہوں گے یہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں گوگل کروم کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے یا موزیلا فائر فاکس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہاں گوگل کروم کا انٹرنیٹ براؤزر ہے سب سے پہلے اس کے اوپر ڈبل کلک کیجئے جب آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے انٹرنیٹ براؤزر کی مین سکرین کھل جائے گی اس مین سکرین کے اوپر جو ایڈرس باہر ہے اس کے اوپر کلک کیجئے اور اس کے اوپر لکھئے فیس بک کا ایڈریس جو ہے www.facebook.com جب آپ فیس بک کا ایڈریس لکھیں گے تو فیس بک کی ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل جائے گی یا اوپن ہو جائے گی اگر آپ کی انٹرنیٹ کی سپیٹ ٹھیک ہے اب جو فیس بک کا جو کرنٹ ورجن ہے اس کے اندر سائن اپ فارم یعنی کہ نئے لوگوں کے لیے جو جو جائننگ ہے فیس بک کی اس کا فارم مین سکرین کے اوپر موجود ہے تو آپ اپنے رائٹ سائیڈ کے اوپر دیکھئے تو آپ کو نظر آئے گی ایک ہیڈنگ create an account کی یعنی کہ نیا account بنائی ہے تو آئیے نیا account بنانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس account کے اوپر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا first name یہاں اپنا پہلا نام لکھئے اور پہلا اور آخری نام دونوں لکھنے کے بعد اگلے step پہ جائیں گے ایک second یہ تو آپ نے لکھا innocent لڑکا یہ بڑی ایک important چیز ہے یہاں یہاں آپ نے اپنا وہ نام یوز کرنا ہے جو آپ کا اصلی نام ہے فری لانسنگ کی دنیا کے اندر credibility is everything اور اگر آپ یہاں اپنے دل کو جو نام پسند ہے وہ لکھیں گے تو that is not good so use your real name تو مٹائیے innocent لڑکا کو اور لکھیے اپنا اصلی نام روبرٹ جیک صاحب پیٹھے تو آپ خانے وال میں ہیں لیکن نام آپ کا روبرٹ جیک ہے لگتا ہے آپ سے سنا نہیں credibility is everything on the freelancing world use your real name سے مراد ہے کہ جو نام آپ کو آپ کے والدین نے دیا ہے اسی سے آپ facebook بنائیے ڈرئیے مت فری لانسنگ کی ویب سائٹ کے اوپر پوری دنیا سے لوگ jobs کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ پاکستان میں کسی چھوٹے سے شہر میں بھی بیٹے ہیں اس کا کوئی negative effect نہیں تو اپنا اصلی نام لکھی ہے اور اصلی نام سے جب ہم آگے چلیں گے تو next step ہے جہاں وہ آپ سے آپ کا mobile phone number اور آپ کا email address مانگ رہا ہے facebook نے ایک recently نئی function اپنا introduce کروایا ہے جس کے اندر وہ آپ کا جو mobile number ہے اس کو بھی اپنے profile کے ساتھ attach کرتے ہیں اس کی reason سب سے زیادہ یہ ہے کہ کبھی کبھار لوگ اپنا email address بھول جاتے ہیں اگر وہ کافی عرصہ use نہ کریں تو facebook تو regular use کا ایک software ہے لیکن email address at times we are not using it very regularly تو facebook نے mobile number کو attach کی اپنے facebook account کے ساتھ تاکہ وہ سب دوست جو آپ کا facebook use بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے visible بھی ہوں اور آپ ان کو اپنے account میں head بھی کر سکیں اور in the future security concerns بھی جو ہیں وہ آپ اس کو address کر سکیں تو یہاں اپنا email address لکھئے اور ساتھ اگر آپ اپنا mobile number لکھنا چاہتے ہیں اپنا mobile number بھی لکھئے تو ہمارا جو email address ہے وہ ہے dummyzxy at gmail.com جسنا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ فری لانسنگ کی دنیا کے اندر credible information is everything تو آپ اپنا real email address use کیے جو ہم نے email address یہاں use کیا وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کیا ہے second stage کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک اور box لکھا ہوئے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے enter your email again یہ it is for verification purposes تو آپ کو اپنا email address دو دفعہ یہاں enter کرنا پڑے گا جب آپ اپنا email address enter کر دیں گے تو اس سے اگلا step ہے password کا آپ password لکھئے یہاں جونسا password آپ کو پسند ہے اکثر یہ ہوگا کہ جب آپ password type کریں گے تو facebook ایک pop-up دکھا دے گا اور یہ بتائے گا کہ آپ کا جو password کی requirement ہے وہ facebook کی requirement سے match نہیں کرتی تو آپ اس کو غور سے پڑھئے اور غور سے پڑھنے کے بعد اس requirement کے مطابق اپنا نیا password select کیجئے جب آپ password اس کے اندر enter کر دیں گے تو اگلی stage آتی ہے birth date کی یہاں آپ کے پاس facebook option دیتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی birth date نہیں بھی mention کرنی تو you can skip that part میں آپ کو suggest کروں گا کہ اپنی birth date کو یہاں mention کریں and be proud that you are young once you have entered the birth date next step جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا male or female یعنی کہ gender selection کا ادھر آپ اگر male ہیں تو آپ male پہ click کیجئے female ہیں تو آپ female کے اوپر click کیجئے جب اس information کو آپ نے enter کر دیا ہے تو last step is expressing on this beautiful green button called create account تو جب آپ نے create account کے button کے اوپر click کیا تو اگلی screen جو آپ کے پاس آئی ہے وہ ہے confirmation of your gmail account یا confirmation of your email account ایک email facebook آپ کے personal email address پہ بھیجے گا جو email address آپ نے use کیا ہے facebook کو sign up کرنے کے لیے اور تو آپ آج click کیجئے اس کے اوپر button پہ اور جا کے دیکھئے اپنے gmail account پہ یا yahoo mail یا hotmail account پہ تو آپ کو ایک email receive ہوگی facebook کی طرف سے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ email کیا ہے سب سے پہلے آپ اپنا personal email address لکھیں گے اس window میں جو آپ کے سامنے appear ہوئی ہے اور یہ وہی email address ہے جو آپ نے use کیا ہے facebook کو sign up کرنے کے لیے پھر آپ next پہ click کیجئے and that's it account is confirmed facebook نے confirm کر دیا کہ جو email address آپ نے دیا تھا وہ درحقیقت آپ ہی کا email address ہے تو دوستو اس کو کرنے کے بعد آپ کا officially facebook کے اوپر account create ہو چکا اور اب آپ کے لیے دروازے کھل گئے ہیں freelancing ہیں ان تمام jobs کرنے کے لیے جو آپ کا wait کر رہے ہیں